بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بن عبدالعزیز ایک عموی شہزادے عیش و عشرت کی زندگی بہترین لباس پہننا اور اپنے وقت کی سب سے بہترین خوشبو کا استعمال اچھی سواری غلام اور خادم یہ سب ان کی پہچان ہوا کرتا تھا لیکن جب ان کے کندھوں پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی جو ان کی اپنی چاہہ سے نہیں تھا بلکہ اس زمانے کے کچھ اہل دانش لوگوں نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی تھی جیسی ہی یہ منصب آپ کو ملا آپ اس منصب کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی سے اپنے آپ کو باہر کر دیتے ہیں پھر وہ قیمتی لباس ختم ہو جاتا ہے شاہی سواریاں ختم ہو جاتی ہیں گھر میں عیش و عشرت کی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے کہ اب ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا کھانا پینا ان کا سونا جاگنا سب کچھ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے مخصوص ہو گیا ہے کیونکہ اب وہ ایک ذمہ دار ہے ایک مملکت کے ذمہ دار اور اس ذمہ دار کے بارے میں انہیں یہ احساس تھا کہ مجھ سے میری ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں کئی ایام تک انتہائی سادہ قسم کا کھانا پکتا حتیٰ کہ ایک روز آپ کے خادم نے بھی مو بنا کر کہا کہ یہ ہم ہر روز دال کھا کھا کر تنگ آگئے ہیں تو جناب عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا کہ تمہارے آقا بھی تو یہی کھاتے ہیں وہ اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں کھاتے ایک بار حکم دیا کہ صبح کا ناشتہ ذرا تاخیر سے دیا جائے کیونکہ جو ملازمین تھے وہ شور کر رہے تھے کہ ہمارے لئے بہتر کھانے کا بندوست کیا جائے جب دھوپ چڑ گئی اور بھوک تیز ہو گئی تو حکم ہوا کہ ان کے سامنے ستو پیش کر دیے جائیں لوگوں نے پانی پیا اور ستو کا استعمال کیا جس سے ان کی بھوک مٹ گئی جب اس کے بعد ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بھوک نہیں ہے اس موقع پر جناب عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ آخر جب بھوک ایک سادہ کھانے سے مٹ سکتی ہے تو پھر بیت المال اور حکومت پر بار بننے اور بوجھ بننے کی کیا ضرورت ہے ایک زمانہ تھا کہ ہر روز لباس بدلتا تھا اور ہر روز نیا لباس پہنا جاتا تھا اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ہی کرتا اور تحمد ہے اور اسی کو دیر تک استعمال کر رہے ہیں ایک بار میلہ ہو گیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ اسے دھو دینا اور دوسرے دن بھی جب دیکھا کہ وہ کرتا ویسا ہی ہے تو پوچھا کہ دھویا کیوں نہیں تو بیوی فاطمہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی تو کرتا ہے فرصت ملے گی تو دھو دوں گی یہ وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ملک کے حالات کو سمار دیا وہ ملک جو عموی خلیفوں کی مختلف قسم کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا لوگ ٹیکس دے رہے تھے لیکن پھر بھی زندگی تنگ ہو رہی تھی عمر ابن عبدالعزیز جب آتے ہیں تو ان کی وجہ سے بیت المال کی ساری شاہ خرچیاں ختم ہو گئیں اور آہستہ آہستہ لوگوں کے گھر بھرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں ایک بار یہ خاتون کسی حاجت کے لیے عمر کے گھر میں آئی اور آ کے دیکھا کہ گھر تو انتہائی سادہ ہے تو پوچھنے لگی کہ تمہارا گھر اتنا سادہ ہے تو عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ فاطمہ موجود تھی تو فاطمہ نے کہا کہ تمہارے گھروں کو آباد کرنے کی وجہ سے ہمارا گھر ویران ہو گیا ہے لیکن عمر نے اپنے گھر کو ویران کرنا زیادہ پسند کیا تاکہ لوگوں کے گھر آباد ہو سکیں جب بھی ذمہ داران اور عرباب اختیار اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو پھر ریایہ سکھ اور چین کی زندگی بسر کرتی ہے لیکن حالات اس کے برخص ہو جائیں تو پھر حالات یقیناً ریایہ کے لیے مشکل ترین ہو جاتے ہیں عظیم لوگوں نے عظیم کام بغیر مشقت کی نہیں کیے بغیر قربانی کی نہیں کیے عمر بن عبدالعزیز ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جنہوں نے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی بیت المال کا اس قدر احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کہ ایک ایک چیز کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ پریشانی صرف اس وجہ سے تھی کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے اور وہاں ہر ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا کاش کہ ہم بھی یہ بات سمجھ جاتے اور اس کی روشتی میں اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوئی تدویر کرتے ہیں موسیقی